پیج نمبر فورٹی سکس پہ مضمون ایادت مریض اس کا سیمی سٹارٹنگ میں پیٹرانی جس طرح کے اطاعت والدین میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مضمون کی ہیڈنگ دینی ہے دائیں طرف اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے کس چیز کا خیال رکھنا ہے ایک تو اردو مار کر یوز کریں ایادت مریض جو انوان ہوگا جو ہیڈنگ ہوگی وہ سینٹر میں لکھیں گے اردو مارکر کا یوز کریں گے اور اس کے بعد نیچے پیراغراف کی صورت میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جو ہے جیسے کہ ایادت مریض اردو مارکر کے ساتھ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے پیراغراف کی صورت میں فرس پیراغراف جب لکھیں گے تو آپ نے وان لائن اس ایادت مریض سے نیچے سٹارٹ کرنا ہے انسانی جس ایک مشین کی طرح ہے اس میں ہزاروں پرزے ہیں جو خود بخود اپنا کام خوش و سلوبی سے سر انجام دیتے رہتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی پرزہ خراب ہو جائے تو انسانی جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اگر تمام آدمی کے تمام اضاء ہوتے ہیں جسم کے تمام حصے بحثن خوبی بحثن خوبی کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے چلتے رہیں تو وہ صحت منت سور ہوتا ہے اگر کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو آدمی کے صحت خراب ہو جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے اور خدا تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اے باری تحالی عزت اور صحت قائم رکھنا جیسا کہ نظیر اقبر آبادی کا شہر ہے جتنے سخن ہیں سخن مطلب ہوتا ہے طریقے سب میں یہی سخن درست ہے اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست ہے یعنی جتنے بھی طریقے ہیں سب میں یہی سخن درست اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست ہے یعنی کہ صحت جو ہے سب سے ضروری چیزیں اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو دنیا جہان کی آپ کے پاس دولت ہے تو وہ اسی کام کی نہیں ہے بیکار ہے تو صحت اور تندرستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے معاشرہ اچھا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس لائن کو ہائلائٹ کرنا ہے یعنی کہ سخن ہی سب میں یہی سخن درست اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست اس کو شیئر کو ہائلائٹ کر لیں جو لفظ جو ہے ہائلائٹ کروائے جائیں گے وہ آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں اور شیئر لکھنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شیئر لکھیں تو اس سے اوپر اور نیچے اس کے شیئر کے وان لائن لیو کریں تاکہ نیٹنس رہے جب بھی کوئی شیئر لکھیں سب کے لیے یہی ایکی پیٹرن ہے آپ نے اپنے جو ہے اوپر اور نیچے شیئر کے وان لائن لیو کریں گے ایک اوپر کریں گے ایک نیچے اور اس کے بعد جتنے سخن ہیں سب میں یہی سخن درست اللہ آبرو سے رکھے اور درست جب لکھیں گے تو کوئی لائن کوئی لفظ اوپر کا نیچے نہیں آنا چاہیے اور نیچے کا اوپر نہیں جانا شیئر جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے ہی لکھنا ہے لیکن کوئی انورٹڈ کوماس فول سٹوپ وغیرہ نہیں لکھنے اور شیئر میں اپنی ورڈنگ بھی نہیں کرتے شیئر کو سیم لکھتے ہیں جس طرح شیئر نے لفظ بولے ہوتے ہیں یا کہے ہوتے ہیں وہ ہی آپ نے لفظ لکھنے ہوتے ہیں اس میں آپ کو یہ جو ہے آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنی ورڈنگ لکھیں ہاں اس شیئر جیسے یہ شیئر لکھا ہوا ہے ایادت مریض سے ریلیٹڈ یعنی صحت سے ریلیٹڈ تو آپ نے اس کی جگہ کوئی اور بھی شیئر لکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہی کسی اور دوسری بکھ میں آپ کو اچھا شیئر ملائے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یعنی صحت کے بارے میں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی ورڈنگ چینج کر دیں معاشرہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے مجموعے ہوتا ہے کہ انسانوں کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے میل جول بام تقریبات میں شرکت ایک دوسرے کے معاملات کی خبر گیری خوشی اور گمی میں ساتھ نبانا انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے بھائی چارے کی فضاء پیدا ہوتی ہے رویداری کا محول جنم لیتا ہے رویداری ہوتا ہے برابری کا محول آپس میں جب لوگ ملتے ہیں بام جو ہے تو ان سے محبت پیدا ہوتی ہے رویداری پیدا ہوتی ہے سماجی طور پر ہم رشتہ ناتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں زندگی کے سفر میں انسان کو سو طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں مشکل کا ایک مرحلہ اس سے بھی ہے جو بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے کہ وہ مرحلہ احالت مرز کا ہوتا ہے مرحلہ سٹیپ کو جس طرح آپ کو کہتے ہیں سٹیپ یا وہ مرحلہ احالت مرز کا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کسی ہے اور اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کا اثر سارے بدن پر پڑھتا ہے آپ نے اس حدیث کو بھی ہائیلائٹ کر لینا ہے مسلمانوں کی مثال یہاں سے جہاں سے انویٹڈ کومہ سٹارٹ ہوتے ہیں اور جہاں پہ انویٹڈ کومہ سٹوپ ہوتے ہیں وہاں تک آپ نے اس کو ہائیلائٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی جب لکھیں گے مارکر سے لکھیں گے اور اس کے اوپر نیچے بھی وان لائن لیو کریں گے اور پیارہ کر کے سینٹر میں لکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی صحت پکشی وہاں مارا واسطہ بیماری سے بھی پڑھتا ہے بیمار سے اس کا حال چال دریافت کرنا اس کی بیماری کی سنگینی کو اپنی گفتگو سے معمولی قرار دینا اس کو خوش آئند باتوں سے دلاسہ دینا خوش آئند باتیں کون سی ہوتی ہیں اچھی باتوں سے دلاسہ دینا یہ عبادت کلاتا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے بیمار کی عادت میں دیر کسی بیمار کی عادت مطلب ہوتا ہے کہ بیمار کی بیمار پورسی میں دیر کسی اس کو بھی آپ نے ہائیلائٹ کر لینا ہے اور مارکر سے لکھنا ہے جو لائنز آپ ہائیلائٹ کریں گے اس کو مارکر سے لکھیں گے عادت ہمارا معاشرتی اور اخلاقی فریضہ ہے نہیں بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے ایک پر خلوص دل کا مالک اپنے ہی جیسے انسان سے لا تعلق نہیں رہ سکتا درد لا تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تعلق قائم کے بغیر نہیں رہ سکتا درد مند دل رکھنے والے دوسروں کے درد کا احساس ضرور کرتا ہے اللہ نے ہاں میں بیمار کی عادت کا حکم دیئے اس لئے میریز کی تمرداری کو مزقی فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار پڑا تو نے میری عادت سے کیوں نہ کی بندہ کہے گا اے میری پروردگار تو ساری کائنات کا مالک ہے تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے اور پھر میں تیری عادت کیسے کرتا اللہ تعالیٰ فرمایا گا میرا فلان بندہ بیمار پڑا تو نے اس کی عادت کیوں نہ کی اگر اس کی عادت کرنے جاتا تو مجھ کو وہاں موجود پاتا آپ اس میں یہ ذرا جو ہے ارشاد بڑا ہے تو آپ اس کے نیچے بھی چند دیکھ ارشاد ہیں اس لئے جب زیادہ ہوں تو بہت زیادہ مارکر جوس کیا وہ بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے اس کے صرف کومہ کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں صرف یہ سٹارٹ کا کومہ اور انڈ کے کومہ کو باقی جو ہے سینٹر میں کر کے آپ پیارا سب مارکر پینس یوز کریں گے اس کے لئے مارکر نہیں مریض کی بیمار پورسی کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے زمرے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبادتی میں شامل ہوتا ہے اگر کوئی بیمار ہوتا تو ضرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کو تشریف لے جاتے کسی کی اعادت کرنا اللہ کی خوشنودی حصل کرنے کا موجب بنتا ہے موجب بنتا ہے اللہ کی خوشنودی حصل کرنے کا سبب بنتا ہے موجب کا مطلب کیا ہوگا سبب بنتا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب کسی مسلمان کی عادت کرتا ہے تو میشہ بہشت کی میوہ خوری میں رہتا ہے بہشت ہوتا ہے جنت میوہ خوری میں کہ یعنی جنت کے میوے کھاتا ہے جب تک وہ یادت سے واپس نہ آئے اس کو آپ ہائیلائٹ کر لیں مسلمان جب کسی مسلمان کی یادت کرتا ہے یہاں سے لے کر واپس نہ آئے یہاں تک ہائیلائٹ کر لیں اور اس سے نچلی لائن میں لکھنا اور اس سے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کر لینا ایک دوسرے صحابی حضرت موسیٰ شہری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کلاو بیمار کی یادت کرو اگردی کو چھڑاؤ آپ نے اس کو نچلی لائن میں لکھنا ہے لیکن مارکر نہ یوز کریں کیونکہ اوپر بھی مارکر یوز ہو چکا ہوا ہے تو بار بار مارکر یوز کیا ہوا اچھا نہیں لگتا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس وقت یادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے رحمت و مقفرت کی دعا کرتے ہیں رحمت و مقفرت رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں مقفرت بخشش کو کہتے ہیں اور جو اس شخص شام کے وقت یادت کرتا ہے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے تلو افتاب تک تلو افتاب یعنی سورج غروب ہونے تک رحمت و مقفرت کی دعا کرتے ہیں یعنی اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور بہشت میں اس کے لئے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے بہشت مطلب ہوتا ہے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا بالا خانہ کیا ہوتا ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عادت کی بیمار پورسی کی وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا اوپر والے درجے میں ہوگا اس کو آپ ہائیلائٹ کر لیں جہاں سے انورٹڈ کومس سٹارٹ ہوتے ہیں جس سے لے کر وہ گا تک آپ سے بجائے طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسان بہیس ہے جو کسی بیمار کی عادت نہیں کرتا ایسا انسان پتھر دی لے دینوی اور اکروی سہادت سے میروم رہنے والا بدباہتو اور قیامت کے روز اللہ کے غزب کا نشانہ بنے گا مریض کی بیمار پورسی نہ کرنے والا انسان انتہائی خودکرز اور کمینا خسلت شمار ہوتا ہے وہ جانتا بھی ہے کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں مگر اس کے باوجود اس کی جہالت اس بیمار پورسی کرنے سے روکے رکھتی ہے کیا وہ انسان ہے جو انسان کا غم خار نہ ہو بھائی پر آئے مسئبت تو مددگار نہ ہو اس کو لائن کو آپ یعنی شیئر کو ہائیلائٹ کریں شیئر جو ہے ہائیلائٹ ضرور کیا کریں جہاں پہ ہو چاہے میں کہوں یا نہ کہوں آپ نے شیئر کو ہائیلائٹ کرنا ہے اور اس سے اوپر نیچے وان لائن لیو کرنی ہے اور اس کے اردگر کوئی انویٹڈ کوماز فل سٹوپ نہیں لگانے بار بار آپ کو اس لیے یاد دہانی کروائی جاتی ہے کیونکہ کچھ بچے کیا کرتے ہیں اس کے اردگر شیئر کے یا تو انڈ میں فل سٹوپ لگا دیتے ہیں یا انویٹڈ کوماز شیئروں کے اردگر کوئی جملے کے انڈ میں کوئی فل سٹوپ نہیں ہوتے نہ ورڈنگ آگے پیچھے کی جاتی ہے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شیئر کی دونوں لائنز ایکول ہوں ایکول یعنی کہ ایک ہی سائز میں اوپر کے کوئی ورڈ نیچے نہ آئے اور نیچے کے کوئی اوپر نہ جائے جب آدمی کو اپنے عزیز و کارب دوست باب یا کسی محلد دار کی بیماری کا پتہ چلے تو اس کی تیمارداری کے لیے ضرور جانا چاہیے مریض سے بڑے پرخلوس اور سادہ انداز میں مدردی کا اظہار کرے بیمار کو جلد سے جابی کی امید دلائے اسے برپور حصلہ دے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفاہ دے گا اپنے تاثرات سے اس بات کو عملی طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ مریض کی تکلیف کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں اگر مریض مایوسی کا اظہار کریں مایوسی ہوتا ہے کہ ناومیدی کا اظہار کریں تو اسے تسلیح و تشفی دیں یعنی کہ اس کو تسلیح دیں اس کا حصلہ بڑھائیں اس پر ہرگز ناومیدی ظاہر نہ ہونے دیں بیماری کی شدت کے باوجود اسے حصلہ دیں بیماری سے مقابلے کی حمد دیں مریض کو پرسکون ماحول کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پاس مجھے نہیں اس کے پاس شورو غل سے اجتناب کرنا چاہیے شورو غل نہیں کرنا چاہیے مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بیمار آدمی کی کچھ حاجتیں ہوتی ہیں حاجتیں ہوتا ہے کہ خواہشیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی موجودگی موجودگی اس کی حاجت پورا کرنے میں حائل ہو یعنی رکاوٹ ہو لیکن اگر مریض خود بیٹھنے کی خواہش ظاہر کرے تو اس کی تسلی کے لئے کچھ دیر بیٹھنا چاہیے اعادت کرتے وقت آپ کا انداز سلچا ہوا ہونا چاہیے آپ کا لہجہ اس کے لکے نہیں اس کے لکے خانہ کے لئے دل عویز ہو دل عویز ہو یعنی اس کو خوش کرنے والا ہو دل لبھانے والا ہو آپ کا اندازہ ایسا کو وہ آپ سے پھر تشریف لانے کا تقاضہ کریں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی جب لوگ بیمار پورسی کے لئے بھی جاتے ہیں تو پہلے تو مریض کے پاس جا کے جاتے ہیں تو گھر والوں کو ان کی خدمت خاطر کرنی پڑتی ہے یا اس طرح کوشش کیا کریں کہ جب آپ مریض کے پاس جائیں تو آپ خود کچھ کھال یا طفیق کے مطابق جو کچھ ہو کچھ چیز کھانے کی لے کے جائیں اور اس کو کھلانے کی تھوڑی بہت کوشش کریں جو مریض کے مطابق کو خود کھانے کی کوشش مت کریں اور اس کے پاس یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کتنی زور زور سے باتیں کریں اور شورو گل کریں کیونکہ کچھ جو مریض ہوتے ہیں ان کو کبھی آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اگر مریض سکون چاہتا ہے تو اس کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے اگر وہ آپ کو بیٹھنے کے لئے نظر آئی جاتا ہے کہ ہاں جی وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر بیٹھا جائے تو بیٹھ جانا چاہیے نہیں تو اگر وہ سکون چاہتا ہے تو آپ اس کو سکون کرنے دیں کیونکہ کچھ مریضوں کے پاس بولنا جو ہے ان کی صحت کے لئے صحیح نہیں ہوتا تو اس لئے اس مریض کی حالت کے مطابق اس کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ مریض کی عادت کے لئے جائیں تو اگر سکتے سکت رکھتے ہوں سکت مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تفیق و طاقت رکھتے ہوں تو مریض کے لئے اس موسم کا پھال وغیرہ ضرور لے کر جائیں پھال ویسے تو صحت اور تندرستی کے زامن سمجھے جاتے ہیں یعنی کہ صحت اور تندرستی ان سے بڑھتی ہے مریض کے لئے پھال امرہ لے جانے کا مطلب ایک جو بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کی تندرستی کے دلی خائیں دلی خائیں یعنی آپ اس کی تندرستی چاہتے ہیں بیٹا آپ جو ہے یہاں تھا کہ آپ کا میرا خیال ہے مضمون کافی ہے ویسے تو آگے بھی پیراغرافے لیکن یہ ہے کہ آپ کے لئے اتنا ہی میرا خیال ہے کافی ہے لیکن اگر آپ کچھ بچے کرنا چاہیں تو آگے بھی میں آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیتی ہوں ہمیں غیر مسلم جو ہے غیر مسلم کی بھی تمرداری کرنی چاہیے یہ تمرداری انسانیت کے ناتے سے بہت امہ وہ لوگ جو ہمارے اس معاشرے کے حصے ہیں آپ کے پنیت خلوص اور یاد اس غیر مسلم کے دل کم تاثر کر سکتی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تحت کے لئے کچھ کامناتیں کرو بیاں اس کو شیئر کو ہائیلائٹ کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں کی عادت کے لئے جایا کرتے تھے جو بڑی ارزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھوڑا پھینکا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کا پتا چھولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لئے تشریف لے گئے ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہی عبادت یہی دین و امان کے کام آئی دنیا میں انسان کے انسان آپ اس شیئر کو بھی ہائیلائٹ کر لیں آپ لوگ چاہیں تو اس میں سے کوئی سے بھی دو پیراگراف چھوڑ سکتے ہیں جو آپ چھوڑنا چاہیں وہ اپنی مرضی سے آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں کوئی سے بھی دو پیراگراف باقی آپ یاد کریں ساتھ ساتھ مضمون کو تھوڑا تھوڑا ڈیلی ایک ایک پیراگراف کر کے یاد کریں اور اگر اس سے آپ کو جو ہے